جہنے دوستو ہینے میں ہوں گے ہول میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ستیم گرشب بیہ جمیس جیسے کی موسم آج کل بدل رہا ہے اور فیور یعنی کی بخار کے کیسز جو ہے پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو چار ہوموپیتک میڈیسنز بتاؤں گا فیور کے لیے جو بہت ہی اچھا اثر کرتی ہیں چاروں آپ کو نہیں لینا ہے ایک ہوموپیتک میڈیسن کوئی آپ کو لینی ہے جس سے آپ کی جو ہے سب سے زیادہ لیکشن میچ ہو رہے ہیں تو آپ کو جو فیور ہے وہ جلدی بہت ہی ٹھیک ہو جائے گا تو دینڈگر تو یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی میڈیسن جو آپ کو میں ہاں پر بتانا چاہوں گا وہ ہے آرسنیک ایلبم آرسنیک ایلبم میں ہائی ٹیمپریچر رہتا ہے یعنی کی بخار میں جو پیشن کا ٹیمپریچر ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ہائی رہے گا ساتھی ساتھ اس میڈیسن میں پیریوڈیسٹی بہت ہی زیادہ مانگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے پیشن کو جیسے بخار کے لکشن آ رہے ہیں نشچت انترال کے بعد دوبارہ وہ لکشن دیکھنے میں ملیں گے یعنی کی لکشن آئے پھر جو ہے ایک طریقے کا انٹرول رہے گا سیمٹمز میں پھر جو ہے دوبارہ لکشن دیو ہے بخار کے اسی طریقے کے ایک نشچت انترال کے بعد دیکھنے میں پیشن کو ملیں گے ساتھی ساتھ پیشن میں بہت ہی زیادہ تھکان رہتی ہے اگزاوسٹیٹ رہتا ہے پیشن رسٹلیسنس یعنی کی پیشن بہت ہی زیادہ بے چین رہتا ہے پیشن کو بخار میں کافی زیادہ پسینہ آتا ہے اور وہ پسینہ بہت ہی زیادہ تھنڈا ہوتا ہے ساتھی ساتھ پیشن کو بہت ہی زیادہ گرمی لگتی ہے صبح کے تین بجے یعنی کی رات کے تین بجے پیشن کو بہت ہی زیادہ گرمی لگتی ہے ہیٹ والی سٹیج وہاں پر آ جاتی ہے اس طریقے کے آرسنک ایلبوم موموپیتیو میڈیسن کے لکشن ہے 30 سے 200 پوٹینسی تک اس میڈیسن کا یوز کیا جا سکتا ہے دوستو فیبر کی اگلی میڈیسن کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایکو نائٹ نیپیلس ایکو نائٹ میڈیسن میں کولڈ سٹیج بہت ہی زیادہ مارک ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پیشن کو بہت ہی زیادہ سردی ملکی ہے ساتھی ساتھ پیشن کو جو پسینہ آتا ہے وہ بھی تھنڈا ہوتا ہے پیشن کی اگر چہرہ آپ شکر دیکھیں گے پیشن کو جو فیس ہوگا وہ بہت ہی زیادہ تھنڈا ہوگا برف کی طرح جو ہے اس میں تھنڈک ملے گی ساتھی ساتھ پسینہ جو ہوتا ہے وہ بھی پیشن کا تھنڈا ہوتا ہے پیشن میں ریس لیسنس یعنی کی بیچین ہی بہت ہی زیادہ ملتی ہے اور پیاس بھی کافی زیادہ ملتی ہے پیشن کو جو ہے تھنڈے پانی کی ہی پیاس ہوتی ہے اس میں تھرسٹ کے ساتھ یعنی کی پیاس تھنڈے پانی کی ہی لگتی ہے اور پسینہ بھی تھنڈا آتا ہے یعنی کی پیشن کو تھنڈا کافی زیادہ لگتی ہے اور اگر پیشن کو تھنڈ لگ گئی ہے یا پھر بارش میں بھیگ گیا ہے پیشن اس کی وجہ سے بکھار آ گیا ہے پیشن کو تب ایکو نائٹ ہوموپیدک میڈسین بہت ہی اچھا برک کرتی ہے اس میں گرمی بھی رہتی ہے پیشن کو گرمی کے ساتھ ساتھ تھنڈ جو ہے الٹرنیٹ کرتی ہے یعنی کی کبھی تو گرمی لگے گی پیشن کو اور کبھی سردی بہت زیادہ لگے گی ساتھ ہی ساتھ پیشن کا اگر آپ چہرہ دیکھیں گے کبھی کبھی اس میں بہت زیادہ ریڈ ملے گا وہ ڈرائی ملے گا سوکھا ملے گا اور ایک دم ریڈ ملے گا یعنی کی گرمی سے ایسا لگے گا کی لال ہو گیا ہے تو اس طریقے کے ایکو نیٹ ہومیپیتک میڈیسن کے لیکشن ہے اس کو 30 سے 200 پوٹنزی میں لیا جا سکتا ہے تیسرے ہومیپیتک میڈیسن کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ ہے بیلا ڈونر بیلا ڈونر میں بھی ہائی فیبر ملتا ہے یعنی بہت ہی ہائی ٹیمپریشن ملتا ہے فیبر میں ساتھی ساتھ اس میڈیسن میں برننگ ملتی ہے پوری باڈی میں جلن رہے گی پوری باڈی میں گرمی رہے گی اور سر میں آپ پیشن کے ہیڈ میں دیکھیں گے تو اس میں پسینہ بہت زیادہ ملے گا پیشن کے اگر آپ پیر چھکر دیکھیں گے تو اس میں آئیسی کوڈنیس رہے گی تھنڈک کے مارے پیر جو ہے ایک دم برف کی طرح تھنڈے ہو جائیں گے اور اس میڈیسن میں تھرز جو ہے نہیں ملتی ہے یعنی کی فیبر تو رہتا ہے پیشن کو لیکن اس کو پیاس بلکل بھی نہیں لگتی ہے بیلا ڈونا میں بیلا ڈونا میڈیسن کو بھی 30 سے 200 پوٹینسی میں لیا جا سکتا ہے دوستو اگلی ہمیپتھک میڈیسن کے بات کریں فیبر کی تو وہ ہے رسٹوکس رسٹوکس یکو ڈینڈرون جس کا پورا نام ہے یہ ٹائفوئی فیبر کی بہت اچھی ریمیڈی ہے جس میں اگر آپ پیشن کی ٹنگ دیکھیں گے یعنی کی جیپ دیکھیں گے تو ڈرائی یعنی کی سوکھی رہے گی اور براؤن یعنی کی کتھائی کلر کی جو ہے اس کی جیپ رہے گی پیشنٹ کو بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے ٹھنڈیٹیز اتنی زیادہ لگتی ہے پیشنٹ کو کی ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی برف کا پانی کسی نے فیٹ دیا ہو اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں در پیشنٹ کو کافی زیادہ گرمی لگتی ہے اور پیشنٹ کے جو ہاتھ پاؤں ہیں ان کو کھینچنے کا من کرتا ہے جیسے سٹریچ کرتے ہیں ہم اپنے لیمز کو اس طریقے کا پیشنٹ کا من کرتا ہے کافی زیادہ ساتھی ساتھ پیشنٹ میں بہت زیادہ بیچانی بھی ملتی ہے یعنی کی ریسٹ لیسنس بھی ملتی ہے پیشنٹ کو اس کے ساتھ ساتھ سوکھی خانسی بھی ملتی ہے جس کو ہم ڈرائے کاؤں بولتے ہیں اس طریقے کے ریسٹ آکسیگو ٹینڈون کے لکشن ہیں 30 سے 200 پوٹنسی میں اس کا یوز کیا جا سکتا ہے ہم اپنے پیشنٹ سے بھی کنسل کر سکتے ہیں اس میڈیسن کو لینے سے پہلے کیونکہ فیور کی ہم اپنے پیشنٹ میں بہت زیادہ میڈیسنس ہیں جن میڈیسن سے سب سے زیادہ لکشن میچ ہو رہے ہوتے ہیں اسی میڈیسن کو لیا جا سکتا ہے لیکن یہ مکھے میڈیسنس تھی تو میں نے آپ کو یہ میڈیسنس بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کک کریں جس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک ضرور پہنچیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کریں کوئی بھی گواری ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جلد ملتے ہیں اور یہ ایک نئی ویڈیو میں دھلنے بعد